ارادہ سوال جتنی بانی سننے میں اچھی لے گئی تھی اتنا ہے اس کا مطلب بھی بہت گئی رہا ہے ہر چیز کے معنی ہوتے ہیں اور اس کا گنگ کا کپتہ لگتا ہے جب آلات ویشے گزرتے ہیں جب تک آدمی اس آلات سے نہیں گزرتا ان باتوں کا مطلب بھی ان کے معنی نہیں سمجھ باتے بہت اچھی بات کہیں ہیں کہ من سچا پھر ڈرنا کیا سچے من کا مطلب ہے ویسواس کے ساتھ جس انسان کیا ویسواس درد ہے ہردے پویتر ہے تو پھر اس کو ڈرب ہے کس چیز کا ہے ہم تو رات دن ڈرتے ہیں کبھی ڈرتے ہیں بیمار نہ ہو جائیں کبھی ڈرتے ہیں کہ ہمیں روجی روزگار کیسے چلے گا کبھی ڈرتے ہیں کوئی دلگٹنا نہ ہو جائیں کبھی کوئی کھالات آتا ہے دوسروں کو دیکھ کے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے ڈرنے کا مطلب ہمارے بیچار لٹکڑا جاتے ہیں اس سے تو یہ بانی میں کہا ہے کہ دل میں اگر سچائی ہے اور سچائی کس چیز کی ہوتی ہے نام بھگتی کی جب نام بھگتی کی سچائی کی ہوتا آپ نے لے لی پھر ڈر کی سیز کا بات بات پر پھر نکھرے کس بات کے پھر بات بات پر ڈر اور بھے کس چیز کا جیسے کہیں کہ بھوزن کیسا بھی ہو پھر علونا اور سلونا کیا جینے کے لیے تو آدمی کو ان کی ضرورت ہے سواد کی ضرورت نہیں ہے سواد تو اندریوں کا مزہ آند ہے پیٹ کو پڑھنے کے لیے شریر کو رکھنے کے لیے تو ساتھوک اور سدھ بھوزن کی جینے ہوتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھنا اس میں لمک ہے اس میں ملچ ہے اس میں مسالے ہیں اس میں کھٹا سواد ہے اس کا مٹھا سواد پھر تو ہم جیب کے سواد کے بس کھاتے ہیں اور جو چیز سواد کے بس کھائی جاتی ہے اس کا نہیں پتا ہے کہ شریر میں وہ کتنا نقصان کرتے ہیں اس لیے پرساد کہو کھانا کہو اس کو بھی تین بھاگوں میں بٹیا گیا ہے تمو گنی ستو گنی اور رجو گن یہ تین گن ہیں اور تین گنوں کے انشار ہی بھوزن ہوتا ہے ایک صادق کو سچنگی کو بھاکتی کرنے والے انسان کو اس کو تو سدھ اور ساتھوی بھوزن لینا چاہتے ہیں تامسی بھوزن کھانے سے انسان کے وچار خیالات دوسرے ہو جاتے ہیں تامسی بھوزن میں کونسی چیز آتی ہیں نمک ملچ مسالے گھی مکھن ملائی یہ چیز تامسی ہے ان کو کھا کے آدمی محسوس کرتا ہے لیکن وکار زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں بات بات پر کرود آ جانا کرود آتا ہے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے من وچلیت ہو جانا وچار دوسیت ہو جانا جب یہ حالت ہوگی تو انسان کی ستتی ڈامہ ڈول ہو جاتی ہے اور جو ستوگنی بھوزن ہے یہ تو تموگنی بھوزن تھا راکسسوں کا بھوزن ہوتا ہے رزوگنی بھوزن گرستیوں کا عام لوگوں کا ہوتا ہے لسی مٹھا دہی چاور سبجی روٹی عام بھوزن ہے وہ اس میں یہ آج کل کے پیجا برگر یہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے سادکھوں کے لئے ٹائم بتایا گیا کھانے کا ٹائم سنگتی اچھی اٹھنے کا ٹائم سونے کا ٹائم ان کا نہ اٹھنے کا ٹائم ہے نہ سونے کا ٹائم ہے نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا ٹائم ہے نہ سنگتی کا پتہ ہے نہ بھزن بندگی کا پتہ ہے کیا کریں گے ستھنگی آدمی کو ٹائم پر سونا ٹائم پر اٹھنا جو انسان سورج اگنے کے بعد پر اٹھتا ہے پورا دن اس کی سوشتی نہیں جاتی ہمارے دیش کی پرمپرا رہی ہے جو برم مورت میں اٹھ کے پرگو کو یاد کرتا ہے وہ آدمی سوست رہتا ہے روک بیماری سے مقت رہتا ہے ویچار اس کے سدھ اور پویتر ہوتے ہیں اس کا من بھگتی میں لگتا ہے اس کے گھر میں لکشنی کا آواز ہوتا ہے گھروں میں شک شانتی سمر کی کچھ حالی آتی ہے اور جو انسان رات کو تو دیر تک جگتے ہیں انا اب سنا اب کھانے کا ٹائم نہیں دس بجے گیار اب جو کھانا کھانے کا ٹائم ہے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کی راکسسی بودھی ہو جاتی ہے وہ دن کا ٹائم تو مو پاڑتے پھریں گے کیوں سونے کا ٹائم رات تھی جب تو سوئے نہیں بات تو میں بزن کی کہہ رہا تھا لیکن یہ بات بیچ میں آگی لیکن یہ بھی ایک بڑی بات ہے جو بزن کرنے والے ہیں ان کو ان چیزوں کے اور بور کرنا چاہیے اور ویسے بھی ہے تو عام ششتہ چار کی بھی بات ہے آپ لوگوں کے دو چاروں میں بھی اگر بیٹھے ہو جہنی ساتھ وہ میں اگر کوئی جہن دھنو کا ماننے والا بھی ہوگا نا اور وہ تمہارے سے بات کرے گا ہاتھ لگا لے گا موں کے سامنے بات کرتے ہوگا کہ اس کے موں سے نکڑا ہویا کوئی ہوا کا یا کوئی اُسھرنے وڑا تھوک یا کوئی ایسی کٹانوں اس کے تمہارے سے نہ ٹکرائیں ہاتھ لگا کے بات کریں گے جہنی ہوگے اپنے تھوڑا ہی ہے اپنے تو بھر کوئی سو دی نہیں ہے نہ کھانے کی نہ پینے کی پانچ بجے آیا ہو تو روٹی کھلا ہو دن میں چیر بجے آیا ہو تو ہم نے روٹی کھلا ہو سبیرے دو بجے آیا ہو گئے تو کھانا کھائیں گے ارے کھانے کا ابھی ٹائم ہوتا ہے جو اناب سناب ٹائم پر کھاتے ہو یہ بتاؤ گند کھانا تو کلڑی میں پھیکیا جاتا ہے ملما ایوائی چیز پھیک دی جو چیز آپ کو اچھی لگی کھربوزہ دی کیا کھربوزہ کھا لیا ترکا کھڑی دی کی وہ کھا لی آم دی کیا وہ کھا لیا روٹی دی کی وہ کھا لی لاسی ملی وہ پیلی کھڑی دی کی وہ کیا تھی رہا یوں میں بھکتی تھوڑی ہوتی ہے کوئی ہمارے رشی مونی تھے تیاک کریا کرتے تب کریا کرتے سادھنا کرتے تھے ان کے طریقے تھے یہ ہمارے لیے سدھ اور پویتر بھوزن نمبر ایک اپنی کمائی کا ہونا چاہے جو اپنے حق علال کی کمائی کا کھاتا ہے وہ سدھ بھوزن ہوتا ہے جو چوری کا دکیتی کا ادھر ادھر کا اہرہ پھیڑیوں کا ایسا ان جو انسان کھاتا ہے اس کے کبھی سدھ بھی چاہت نہیں ہو چاہتا ہے پھر دوسری چیز بھوزن سادھا ہونا چاہیے سادھے بھوزن میں چاور کھاؤ ڈال کھاؤ سبجیاں کھاؤ روٹیاں کھاؤ سادھی روٹی ضرورت کے مطابق آپ کو دور لسی عام اپنا بھوزن ہے اپنے دیش کے بغولک پرستی تھی کے انصار ویسی ضرورت کی چیزیں کھاؤ لیکن یہ کیا نکل ہوگی دوسرے دیشوں کی ہمارے دیش میں پی جار برگر کا کے مطلب مارا پیجا برگر تو بازرے کی روٹی پر گوار کی پھڑیاں کھائیں وہ بڑھا کے نیرون نیچوڑ کے ننون مرچ ملا کے وہ کھایا کرتے ہیں اس برگر آنندر پیجا ماو ہے کہ پیجا میں تو نری بیماری بڑھ جاتی ہے سارا گن جڑن ہوتی ہے پانی پیتے رہتے پتا دیکھ اس چیز کا کیا ملتے ہیں لیکن سواب کے بس کھاتے ہیں تو ایسا کھانا کھانے سے انسان کے پیٹ میں جب یہ گیس اور اس طرح بڑی چیز جب بن جائیں گی تو وہ اس کے دباہ میں چڑھ جائیں پھر اس کے اچھے اور صد ویچار نہیں رہ سکتے تو اس لئے اس بانی میں یہ کہیں کہ ایسا جب بھوزن تم کھاتے ہو وہ علونہ اور سلونہ کیا سوچتے ہو علونہ سلونہ کی ضرورتی نہیں ہے سریر کو جندہ رکھنے کے لئے بھوزن کھاتے ہیں یا بھوزن کھانے کے لئے جندہ نہیں ہے سریر کو جندہ رکھنے کے لئے کھانا کرو بھوزن کے لئے نہ جیا کرو کوئی مرتہ نہیں ہے ورت کرنے کی پرتہ کیوں چلی تھی یہ ورت کرنے کی پرتہ یہی تھی کہ ویسے پیٹ کو مشین کو آرام نہیں ملتا تھا جو بھی کھاتے ہو پیٹ کے جتنے بھی کڑ پرجے ہیں ان کو کام کرنا پڑتا ہے اس کو حضم کرنے کے لئے جتنی چیز کھاتے ہو اس کی پیسائی ہوتی ہے گھٹائی ہوتی ہے پانی الگ نکالتے ہیں اس کا اگر کھون بنتا ہے کھون سے شریر کی ضرورت کی چیزیں دوسری کو اس میں بنتی ہیں ترہ ترہ کی ان چیزوں کے ہمیں نام بھی یاد نہیں کوئی ویٹامین اے کوئی ویٹامین ڈی کوئی ویٹامین سی کوئی اور جتنی شریر میں ضرورت ہیں وہ ساری کی ساری چیز نکال کے اور باقی کا جو اڑنگا ہوتا ہے وہ تو ہم پاس کر دیتے ہیں بار کر دیتے ہیں اگر گندہ پانی ہے تو پساب بنا کے اور اگر دوسرا سامان جو خراب ہے اس کو پکھانے کے راستے نکال دیتے ہیں شریر میں ضرورت کی چیزیں رکھ لی کے نہیں رکھ لی اس لیے جو چیزیں ٹھیک ڈھنکی کھائی جاتی ہیں وہ شریر میں اچھی چیزیں پیدا کرتی ہیں اور شریر میں اگر اور بری طرح کی چیزیں ڈالے جاتی ہیں تو برائی پیدا کریں گی تو ان چیزوں کی طرف جو کھیال کرتا ہے ان کے ہمیشہ اچھے ویچار رہیں من میں ان کے شانتی رہے گی نئی نئی ان کے دماغ میں اوپز ہوگی اچھا کرنے کی سوچ رہے گی ان کے من میں پرہت پر اپکار دوسرے لوگوں کے اچھا کرنے کی نیت رہے گی وہی آدمی پن دھرم اور بھکتی کے راستے پر چلتے ہیں اور جن لوگوں کا نیت خراب ہو جاتی ہے نیت جس کی خراب ہو جاتی ہے اس کی کوئی دیوار ڈوڑی مریادہ نہیں ہے وہ انسان ڈک جاتا ہے دیکھیں وہ انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس لیے انسان بچن کا پکا ہونا چاہیے کھانے پیڑے کا اس کی مریادہ اور نیم ہونا چاہیے بول چال اونٹ میں بیٹھنے کا ششتہ چار کے طریقے ہونے چاہیے جوان میں مٹھاز ہونا چاہیے اچھا برتا اور بیوار ہونا چاہیے جو یہاں آکے بھی تم یہ چیز نہیں سیکھ پاتے ہو تو گھروں میں کیا کرو اپنی بگوں کو کیا سکھاؤ گے تو تمہاری لڑکیوں کیا سکھا کے بیجو گے تو ان کو یہ سکھاؤ گے تو اسے گھر میں جا کے ایسا کرنا اپنی لڑکیوں کو اچھی شکشہ دیکھیں بیجو تو یہ آج رشتوں کی بربادی ہونے لگ رہی یہ نہیں ہوگی تم ان کو اچھی شکشہ نہیں دیتے ان کو کبھی نہیں کہتے اپنا جا کے گھر بسانا ان کو کبھی نہیں کہتے اگر لڑائی جگڑا یا کوئی بات ہوئی تو ہمارے گھر متانا آج سے اب تک ہمارے گھر کی لڑکی تھی تو آج تو اس گھر کی بہو ہے ارے جو اپنے سنطان کی اپنی اولاد کی بری بات کو جو سمرتن کرتا ہے وہ اس کا دسمن ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے ایک گلت کام کرتا ہے کوئی اور اس کا ماں آپ اسے سپورٹ کرتا ہے تو سمجھے اس نے برباد کر دیا اور ایک بچہ گلت راستے جاتا ہے اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بچہ گلت ہے تو آپ بچے کو سگارنے کی بجائے اس سے جگڑا کرو گے یہ نہیں سوچتے کہ اس نے تجھے صحیح بتایا تیرا لڑکا ٹھیک نہیں ہے تو اس کو سگار پہ لے کیا اور وہ ماں آپ اس کی گلتی کے لیے جب اس کی گلتی چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہی بچہ آگے جا کے برباد ہوتا ہے اس لیے جب کوئی برائی پنپتی ہے بچوں میں جب بھی کوئی گلت راستے پر چلتے دکھائی دیتے ہیں یا کوئی انسان اچھی بات بتاتا ہے تمہیں تمہاری سنطان کے بارے میں تمہارے گھر پریوار کے کسی سدشے کے بارے میں تو آدمی کو اس کو سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ تم تو میرے بچوں کی بیجتی کرتے ہیں دوسرا دوسرے کی بچے کی بیجتی کیوں کرے گا کیا مطلب پڑیا اگر کوئی کسی کو بتاتا ہے اس کی ہیت کی بات بتاتا ہوگا وہ اپنا مانتا ہوتا تب ہی بتاتا ہوگا اگر وہ اس کو دوسرا ہی مانتا ہے تو اس کو کیا مطلب وہ تو کہے گا جا ماں پر سو نے کہا ہے کہ بیتے کو مت بین دے اور گے کے راکھو ٹھوڑ جو بیتا رکھا نہیں تو دکھے دے دو جو آدمی لائن سے بھٹکتا ہے تو روکنے کی کوشش کرو اگر نہیں مانتا ہے وہ اور پھر بھی بھٹکتا ہے تو چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے تمہارا کیا لینا دینا اب ہم تو ایسی جگہ پہ ہیں دوست آدمی چور آدمی ٹھک آدمی برا آدمی سراب بھی کباب بھی جیسا بھی آتا ہے ہمیں بھی برا پول کے چلے جاتا ہے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم چاہتے ہیں سماج کے لوگ اچھے راستے پہ چلیں برائی کو تیاغیں اچھا جیون بنائیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ایک اچھا کام کرنے کے لیے ہم جب آئے ہیں تو ہم اچھا کام کریں گے گلتی کرنے والے تو گلتی کرے گا لیکن ہم بھی ان کی گلتی کرنے والے کے ساتھ گلتی کرنے لگ جائیں تو ہم اس سے بھی برے گلت ہوگے اس سے بھی پہلے گلت ہوگے نہیں گلت کرنے والے کو صحیح راستہ دکھاؤ اور اس کے ساتھ اگر تم بھی گلت کرنا سیکھتے ہو تو پھر تو بربادی ہے اس لئے اپنے لڑکیوں کو اپنے بچوں کو اپنے بہووں کو اچھی شکشہ دو بہو ہو تو کہو کہ ہم چند روز کے مہمان ہیں گھر تمہارا پریوار تمہارا جو بھی کچھ کرتے ہیں تمہارے لیے کرتے ہیں تو کسی بات پر تقرار یا من موٹاؤ کرنا تمہارا بیکار ہے بہو میں کہتا ہوں سیوا کریں گی تمہاری لیکن تم تو بہو سے آتے ہی پہلے مو سوزا لیتی ہو بتاؤ تمہارا کیا اٹھا لیا ان کو الٹے سیدھے تانے دیتے ہو ترہا باپ بکھاری ہے تو بھر سے کیا لیای ہے تری امان تیرے کو کیا دیا ہے تمہارے خان لانے کے لیے کیا ہے یہ تانے کسی کو دو گے اور کسی کے آتم سمان کو ٹھیس پچاؤ گے تو وہ کس طرح سے اس کو برداست کر لے ان کو الٹا سیدھا بول لے کہ بجائے اگر وہ کچھ بھی نہیں لے کے آتی تو باہر جا کے کہو ہماری بہو بوت لے کے آئیے اپنے گھر سے اور اس کو دوسری کہیں گی کہ تیری ساس کہہ رہی تھی تو بوت لے آئی ہے تیرے گھر سے کیا سوچے گی اپنی ساس کے بارے میں صرف ماں اتھے پر بیٹھا لے گی اس کو تم تو سب کچھ لے آیا اور تو پھیک دے گی کہ چھیند رہ لے آئی پھیک دے کسی کو دے دینا ہمارے کام کے نہیں تم نے بربادی کا راستہ چن لیا سمجھ کی بات ہے اگر وہ کچھ بھی نہیں لے کے آئے تو بھی یہ کرنا چاہئیے ہماری بہو بہت لے کے آئی ہے پھر دیکھو تمہارے ساتھ کتنا اچھا برطاو کرتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں ہے اُلٹی جی اس کو تم مانتے نہیں وہ اپنی لڑکی نہیں مانتے اپنی بہو نہیں مانتے تم تو ایسے سوچ لیتے ہو کہ اب ہم تو گھر سے نکڑیں گے رس نے تو گھر نکا لیا ارے گھر تو اسی کا ہے آگی وہ اگر نہیں آئے تو پھر کہتے ہو گھر کا تاڑا کھل جائے ہمارے لڑکی شادی نہیں ہو کیا کرے پھر جاتے ہو کہیں کہیں دوسری جگہ پھر نہ جاتی دیکھتے نہ دھرم دیکھتے نہ کچھ نہیں دیکھتے سمجھ کی بات ہے اپنی سمجھ کو بدل اچھے سمجھ کی اسطاب نہ کر یہ بری راستے پہ چل پڑے سمجھ بیلٹا سے نہ جائے گا یہ تمہاری اور یہ شکشہ ماں دے سکتی ہے گھر میں پتا کا اتنا اچھا رول نہیں ہے اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں وہ تو دندہ کرے گا کما کے لے دے گا آج کل تو لڑکیاں بھی کما کے لیاتی ہیں پھر بھی پتہ اور ماں میں فرق ہے ماں بچے پیدا کرتی ہے اس کو زیادہ بیرا ہے ماں کا ممتب ہو ہے ماں کا پریم ہے بچوں کے پتی وہ ان کی سوچ گول چال ڈھانگ طریقے ان کے آچار بیچار کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے آدمی اتنا نہیں سمجھ پاتا اس لیے اچھی سوچ رکھنے والے اپنے گھروں کو سورک کے سمان بنا لیتے ہیں اور جن کو ڈاکہ مالنے کی عادت جو پڑ جاتی ہے وہ دردر کی ٹھوکر کھاتے ہیں اچھی بھلی جگہ ایسے بھی نکڑ کے ٹھوکر کھاتے پھرتے ہیں اور وہ ایسے لوگ کے جا کے جھاڑوں نکالتے ہیں جن کو ٹکڑا مہیا نہیں ہوتا اور وہاں کتے کترے بیٹھے رہتے ہیں جہاں انسان کی قدر عجت نہیں ہوتی کیوں ان کو پتہ ہے کہ وہ کس درچے کا ایسا انسان ہے ہم نے دیکھے ہیں ایسے ایسے سرابیوں کو آج جوڑتے ہوئے کہ ایک گھنٹ سراب کی مل جائے تن پر کپڑا نہیں گھر چھوٹ گیا کمانہ چھوٹ دیا کام دھندہ چھوٹ دیا نسے میں پڑ کے شریر اس کا سمیں سے پہلے بوڑے ہو جاتے ہیں روک بیماری لگ جاتے ہیں کیا زیون ہے کیوں ایسی گمدی عادت ڈالتے ہو کھانے کے لیے بہت اچھی چیزیں پرکرتی رہ دی ہیں سیب کھاؤ انگور کھاؤ ٹیماتر کھاؤ کتنے اور بھی ایسے ایسے فروٹ دیکھ کے من بھرتا ہے جن سے خون کی وردی ہوتی ہے بدھی ساتھ بھی کریتی ہے جیون لمبا ہوتا ہے اچھی عمر جیتا ہے کسی کو دکھ نہیں کست نہیں نہ کوئی بربادی خوشی اور آنند ہی آنند رہتا ہے اس رئے ایسا جیون جینے کا جو پریاس کرتا ہے جس کا من اور بدھی شتر اور صد بن جائے گی وہ فروگی بکتی بھی کرے گا سب کو بہت بہت آثیرات رہا رہا موسیقی موسیقی موسیقی